بواسیر بہت مشکل سے تو وہاں وہ کٹ دیتے ہیں وہاں زخم ہو جاتے ہیں تو وہ مسوں کی صورت اختیار کرتے ہیں تو وہاں پھر وہ سوزش ہو جاتی ہے جو ازلاتی سوزش ہے خوشکی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ تو وہ اگر خوشکی ختم کر دی جائے تو بواسیر بھی ختم ہو جاتی ہے پہلے خون نہیں آتا تو پھر جب خوشکی جو ہے تضابیت اس کے ساتھ گرمی شامل ہو جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے تو پھر اور بھی تکلیف ہو جاتی ہے مسے بعض کواتھ پھول جاتے ہیں وہ بھی درد بھی کرتے ہیں تو یہ بھی سارا تضابی معاملہ ہے تو اس کا بہت ہی آسان نسخہ ہے چند دن میں انشاءاللہ تکلیف وغیرہ پرانی سے پرانی وہ تو ایک دو خراکوں میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر مستکل انشاءاللہ تھوڑے دن دعائی کھانے سے دو افتے کھانے دعائی انشاءاللہ مستکل یہ واسیر جان چھوڑ جاتی ہے تو اس کا کیا ہے طریقہ چار چیزیں آپ لے لیں کلمی شورا ریٹھا ریٹھے کا چھلکہ ڈالنا ہے اس کے اندر کاری گولی نہیں ڈالنی جب توڑیں گے تو اوپر والا چھلکہ ڈالنا ہے تو ایک تارہ میرا ہوتا ہے کسوں بھی کہتے ہیں اس کو تارہ میرا تارہ میرا لے لیں کلمی شورا ہو گیا ریٹھا ہو گیا تارہ میرا ہو گیا اور گندک آملہ سار یہ کھانے والی گندک ہوتے ہیں جیسے سپٹران وغیرہ بنتی ہے میڈیکل میں وہ کھانے والی گندک ہوتی ہے گندک آملہ سار تو وہ لے لیں برابر وزن لے لیں ساری چیزیں مثلا ساری چیزیں پچاس پچاس کرام لے لیں بہت سستی بن جاتی ہے چالیس پچاس کا اور اس کا جسارہ بن جاتا ہے تو یہ اس کو بری کر کے اچھی طرح آدھا چمچ تھوڑی کڑوی ہوتی ہے آدھا چمچ صبح نہار موں کھانے پینے سے پہلے کھائیں اور آدھا چمچے رات کھالیں انشاءاللہ فوراں یہ اس سے سارا بیماری جو پیچھ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہوتی تھوڑی کڑوی ہے اگر کھانا مشکل ہو تو بڑے کیفصور لے لیں ہزار ملی والے وہ بھاریں وقتی بھار کے کھالیں کھالی کیفصور رکھ لیں وقتی بھار کے کھالیں کیونکہ کلمی شورہ جو ہے سیف پھٹ جاتے ہیں اگر مستقل بنا کر رکھے جائیں تو یہ پھٹ جاتے ہیں تو کڑوی ہونے کی وجہ سے کھانا مشکل ہے تو کیفصور بھار کے کیفصور صبح کھالیں ایک شام کھائیں انشاءاللہ پہلے دن ہی رلیح مل جاتا ہے اور اللہ پاک دعاوں کی درخواست ہیں کھائیں بھی اور انشاءاللہ ایک بار حکیم کے لئے دعائیں بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ارے بھائی ایک منٹ رکیے رکیے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے اور ہاں یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈے گئے تو اس کا بھی ایک حال ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی شکریہ شکریہ